ایک ایسا ہتیاکان جس کی چرچہ پوری رام نگری میں رہی ہم آئیوڈیا میں روی پانڈے ہتیاکانڈ کی بات کر رہے ہیں اس ہتیاکانڈ کو لے کر پولیس نے کئی خلاصے کر دیئے ہیں نہ صرف خلاصے کیے ہیں بلکہ ہتیا میں شامل آروپیوں کو بھی گرفتار کر لیا ہے گرفتار آروپیوں میں پیچھ اٹر سال کا ایک بزرگ بھی شامل ہے روی پانڈے کی ہتیا کی وجہ صرف موبائل بن گیا کیسے روی پانڈے کی ہتیا ہوئی اور اس ہتیا میں کیسے پولیس نے آروپیوں کو گرفتار کر لیا کیسے پولیس ان بد ماشروں تک پہنچی تھی سب کچھ جانیے اس ریپورٹ پولیس کی گرفت میں کھڑے یہی دو لوگ آئیوڈھا میں روی ہتیا کانچ کے آروپی ہیں ایک چہرہ بزرگ کا ایک چہرہ نوجوان رشتے میں دونوں دادا اور پوتے ہیں لیکن سب سے الگ پولیس کی فائل میں دونوں کی پہچان ہتیا کے آروپیوں کی طور پر سترہ اپریل کو ایوڈھا کے درشن نگر میں اس مہا گاؤں میں تیس سال کے یوک روی پانڈے کی ہتیا ہوئی گھٹنا کے اگلے دن پولیس نے مکہ آروپی کو آئیوڈھا ریلویسٹریشن کے پاس سے گرفتار کیا لیکن اب گھٹنا میں شامل دادا اور پوتے کو بھی گرفتار پولیس نے کر لیا ہے پولیس نے گھٹنا کا کھلسہ کرتے ہوئے کہا ہے گھٹنا کے دن گاؤں کے ہی تین یوک ساتھی روی پانڈے کے ساتھ بیٹھے تھے موقع پاکر آروپی ڈبو سنگھ نے لیتک کا موبائل چھوڑی کر لیا اس کے بعد دونوں کے بیچ ویباد ہوا ویباد کے بعد اسلینر سنگھ اور ڈبو کے پریوار کے انان سنگھ اور اجوالر سنگھ نے روی کو جان سے مارنے کی دھم کی تھی موقع پر پہنچے روی کے پریجن روی کو لے کر چلے گئے کچھ دیر بعد روی اپنے پیتا کی موٹر سائیکل لے کر تک پورا جا رہا تھا راجتے میں اسلینر اُرف ڈبو نے روی پر چلتی موٹر سائیکل پر ڈنڈے سے سیر پر بار کیا روی پانڈے کی موقع پر ہی موت ہوئی گھٹنا میں آروپی اسلینر سنگھ اُرف ڈبو سنگھ کے بابا کو بھی پولیس نے سرہیوکی کی بھومی کا نبھانے کے آروپنگ رفتار کیا ہے اناند سنگھ کے عمر 75 سال ہے پولیس کا دعوہ ہے کہ اناند سنگھ نے بھی گھٹنا کے دن روی پانڈے کو دھمکی دی تھی پولیسیا کاروائی کا شکار برد اناند سنگھ بھی ہیں اناند سنگھ پر اپنے پوتے کے ساتھ روی پانڈے کی ہتھیاکت میں اکسانے کاروپ لگا ہے ان میں جو ہے روی پانڈے کا موبائل کم ہو گیا ان کا آروپ تھا کہ آسلیند روٹ ڈببو سنگھ نے اس کو جو ہے چورا لیا ہے لے لیا ہے اور اسی آروپوں کے سمبند میں ان میں آپس میں جھگڑا ہوا بیواد ہوا اور جس میں یہ اناند سنگھ اور اجوال سنگھ بھی وہاں پر آئے اور اسی گھٹنا کرم اور بیواد کی بات میں جب روی پانڈے اور روی پانڈے کی جو ہے ایک موٹے جو ہے بلنٹ اوبجیکٹس کے دوارہ دنڈے کے دوارہ پیٹ 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 کر کے ہتھیا کر دی گئی موبائل چوری کا بیواد ہتھیا تک پہنچا اور ہتھیا کے آروپے اپ دادہ اور پوتا جیل تک پہنچ چکی ایوڈھا میں روی پانڈے کی ہتھیا صرف موبائل چوری کا بیواد بنی بہرحال پولیس نے ہتھیا کانڈ کا کھلاسہ کر دیا ہے اور معاملے میں شابل دادہ اور پوتے کو ہتھیا کے آروپے گرفتار کر لیا ہے نیوز ڈیسک ریپورٹ خبریں ابھی تک